دنیا کا واحد ٹیسٹ کریکٹر جسے بیوی کو قتل کرنے پر فانسی دی گئی آپ نے کئی کریکٹرز کو میچ فکسنگ لڑکی سے موبائی نازیاتی یا لڑائی جگڑے کے باعث جیل جاتے تو سنا ہوگا لیکن کیا آپ ایسے ٹیسٹ کریکٹر کو جانتے ہیں جسے اپنے بیوی کو قتل کرنے پر فانسی دی گئی اگر آپ اس واقعے سے لا علم ہیں تو کوئی بات نہیں آج ہم آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ آئیں میرے چینل پر نئے تو چینل کو آج میں سے سسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بل آئیکن کو دبانا مت پوریے گا یہ کہانی جمعیقہ سے تعلق رکھنے والے سابق فاسٹ بولر لیسلی جارج ہیلٹن کی ہے جنہوں نے 1935 سے 1949 کے درمیان ویسنڈیز کے لیے چھین ٹیسٹ میچز کھیلے 29 مارچ 1905 میں پیدا ہونے والے ہیلٹن کو بچپن سے ہی کریکٹر کا کافی شوق تھا تاہم نوجوانی میں کلب کرکٹ کھیلتے کھیلتے انہوں نے اپنی کار کردگی بہتر بنائی اور 1927 میں جمعیقہ کرکٹ ٹیم کے لیے بقیدہ رکان بن گئے اگرچہ کئی مواقع پر ہیلٹن ویسنڈیز کرکٹ ٹیم کا حصہ بننے کے لیے مضبوط امیدوار تھے لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر انہیں نظر انداز کیا گیا لیکن انہوں نے میند جاری رکھی اور آخر کار 1935 میں ویسنڈیز کا دورہ کرنے والی انگلیش ٹیم کے خلاف انہیں ویسنڈیز ٹیم میں متخب کیا گیا آٹھ جنوری 1935 میں انہیں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور چار میچز کی سریز میں ویسنڈیز کو فتح دلانے میں مدد کی اس کے بعد انہیں 1949 میں دوبارہ انگلینڈ کے دورے کے لیے متخب کیا گیا لیکن بعد جان آؤٹ آف فارم ہونے کی وجہ سے انہیں ٹیم سے باہر کر دیا گیا جس کے بعد ہیلٹن نے فرسٹ کلاس کرکر سے ریٹائرمنٹ لے لی 1942 میں ہیلٹن نے ایک پولیس انسپیکٹر کی بیٹی لور لائن روز سے شادی کی اور جوڑے کا 1947 میں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا ریپورٹس کے مطابق 1950 کی دہائی کی شروعات میں ہیلٹن کی بیوی فیشن ریزائنر بننے کے لیے نیو آر کے فیشن سکول گئی جہاں ان کی ملاقات ایک نوجوان رویس فرنسس سے ہوئی اور بعد ذہا دونوں کا مبینہ فیر شروع ہو گیا تاہم 1904 میں ہیلٹن کو ایک مبینہ ختم میں بیوی کے فیر کا ملوم ہوا تو دونوں کے درمیان جگڑا ہوا تو اس میں آ کر ہیلٹن نے بیوی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا اور پھر انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا لیسلی کا موقف تھا کہ بیوی نے پہلے اسے گولی مارنے کی کوشش کی لیکن گولی غلط فائر ہوئی اپنے آپ کو بجائنے کے لیے سابق کرکٹر نے گولیاں ماری ریپورٹس کے مطابق 1905 کے آخر میں جیوری نے ہیلٹن کو مجرم قرار دیا رحم کی درخواست کے باوجود جنہیں سابق ویسٹنریز کرکٹر کی موت کی سزا سنا دی تاہم اپیلوں اور درخواستوں کے بعد ہیلٹن کو 17 مئی 1905 کو پھانسی دی گئی لیسلی جارج ہیلٹن دنیا کے وحد ایسے ٹیسٹ کرکٹر ہیں جنہیں پھانسی دی گئی ہیلٹن نے ویسٹنریز کے جانب سے چھے ٹیسٹ میچز میں سولہ مکٹر حاصل کی اور ستر رنز سکور کیے جبکہ انہوں نے فرس کلاس کیریئر کے چالیس میچز میں ایک سو بیسٹرن لی ہیں تو یہ تھی ایک مختصر سٹوری جو میں نے آپ کو بتائی اگر سٹوری آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور ساتھ ساتھ چینل کو سسکرائب کرتے جانا